ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو یہ تواف اللہ پاک کیوں کرواتے ہیں عجیب سا سوال ہے نا بھائیہ آپ اللہ کے مہمان بن کے گئے ہیں آپ کی تو خاتداری بٹھال کے کرانی چاہیے تھی دستر لگنا چاہیے تھا یہ اللہ پاک تواف کیوں کرا رہے ہیں اپنے گھر کا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا فرشتوں کو جب یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا اور فرشتوں کا ذہنی اعتبار سے مقابلہ کروایا اور اس ذہنی اعتبار کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کی جیت ہوئی اور فرشتوں نے ساتھویں آسمان پہ بیت المامور کے نام سے اللہ کا ایک گھر ہے اس کا تواف کیا جب اس کا تواف کیا تو اللہ رب العزت کو یہ عدا بہت پسند آئی اور اسی وقت جیبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آدم کو لے کے زمین پہ جاؤ اور بیت المامور کے ٹھیک نیچے روح زمین پر میرے گھر کی تعمیر کرو تاکہ میرے بندے اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے گھر کا تواف کریں اگر مجھ سے اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیں یا اپنی کسی غلطی کا کفارہ دینا چاہیں تو میرے اس گھر کا تواف کریں اور سن لیجے ہم جو اللہ کی اشرف المخلوق ہیں ہماری جب تک سانس چل رہی ہے آپشن کھلے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہم زندگی میں جتنی بار چاہیں مکہ شریف جائیں جتنی بار چاہیں حریم شریف جائیں اور جتنا چاہیں اتنا تباف کریں لیکن وہ جو بیت المامور کے نام سے اللہ کا گھر ہے جس کے فرشتے صرف تباف کرتے ہیں تو ستر ہزار فرشتے روز اس گھر کا تباف کرتے ہیں اور ایک بار جو فرشتہ تباف کر رہا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا اتنے فرشتے ہیں کہ اس درجہ تباف ہو رہا ہے کہ ایک بار جو تباف ہو رہا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا اب یہ جو زمین پر خانے کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اب تو ترقی ہو چکی ہے دنیا میں ہر چیز آسان ہو گئی ہے آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں نقشہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آگر آپ دیکھنا چاہیں آپ گوگل کے نقشے پہ جا کے دنیا کا نقشہ ڈالیے اور دنیا کے نقشے پہ جب آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا آپ کو گول دکھائی دے گی یہ تو نقشے کے دیکھیں بغیر بھی سب کو پتا ہے کہ دنیا گول ہے اس دنیا کے گول کے بیچ میں جو سینٹر ہے بلکل انچوں سے ناپ لیجے ایک ایک سوت کے حساب سے ناپ لیجے پوری جو گول دنیا ہے اس کے بیچ کا جو سینٹر ہے اس گول سینٹر پہ یہ قابط اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی یہ تو بات سمجھ میں آگئی کہ دنیا گول ہے اور دنیا گول ہے تو اس کے بیچ میں خانے کعبہ ہے یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اگر سائنس یہ کہتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر اس دنیا کا ہر شخص قابط اللہ کا تواف کر رہا ہے اگر سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے تو پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس دنیا پہ مذہب و ملت کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی مذہب کا شخص اور ہر شخص جانے میں یا ان جانے میں قابط اللہ کا تواف کر رہا ہے یہ ہے یہ